چھتے امام کی احادیث ہیں جس کے طرح آپ نے کسرت سے بارے امام صلی اللہ علیہ وسلم تعلق فرمایا اور آپ نے کہا ہے کہ ایک آخر زمانہ آئے گا کہ جہاں پہ پچاس آرامات امام نے بتائی ہیں کہ ایک دور میں پچاس آرامات پوری ہوں جس کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم تظہور ہوگا اور ان پچاس آرامات میں تفصیل ہی ہیں کہ ویدر میں تبدیل ہوگی گرمی میں سردی ہیں سردی میں گرمی ہیں شاید لوگوں کے تصور دے رہے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بے انتہاں وہ اور سو مکمرانی ہر جگہ پہ ہوگی رولرز ہوں کی خواتی ہیں اور باہر بے انتہاں تفصیل سے احادیث امام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا کہ وہاں پہ باقاعدہ لوگ ہم سے شہر روٹے کوئی لیگل کر دیں گی لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ نہیں ہو جگا آخر زمانے کے حدود ہے اب یہ برطانی ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہو گیا آہشہ صاحب دیکھیں پوری یورپ میں پھر پہ چلا جا رہا ہے اس طرح سے امام کسرس سے علامات بتائیں کہا کہ یہ کچھ ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ ہوگا کہا دنیا میں ایک آخری جنگ ہوگی جہاں ایک تہائی لوگ مر جائیں گے اس جنگ ایک آخری جنگ میں ہر سات میں سے پانچ آدمی مر جائیں گے جنگوں میں بیماری ہوں کہ اس طرح امام کا ظہور ہوگا ورہا امام نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں آخر زمانے کے علامات اور کہا کہ اس زمانے کے اندر امام نے بہرحال بہت سے علامات میں ہیں کہ ہماری جو مقدس مقامات ہیں کہ ان کی احانت ہوگی توہین ہوگی اور بہرحال بعض مقامات کو گراہ بھی دیا جائے گا یہاں تک کہا کہ آخر زمانے میں صوفیانی آئے گا وہ کہہ کہ میں روزہ رسول کو گراہ دوں گا ابھی آج یہ جو شام کے اندر ہیں آخر زمانے میں دروگ آنگے اور وہ اس طرح کی باتیں کریں گے مسلمان ہوں گے امام نے کہا ہاں وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کافر ہیں وہ کہیں گے میں مسلمان ہوں اپنے آپ کو مسلمان ہی بتائیں گے بڑی بڑی لبھی داریوں ہوں گے بڑی بڑی لبی نمازیں پڑھیں گے پران لو plais پڑھیں گے دین کے آسات لو مٹانے قسم کھا لیں گے لیکن سب مٹانے گے روزوں گرائیں گے سب کچھ کریں گے آخری زمانے میں ایسا ہوگا اب مولا کہاں سے کہا کہ حمز آپ نے حمز کا نام سنو ہوگا ابھی دمسکس کے نظر ایک چھوٹا تشار ہے حلب سے پہلے حمز نہیں حمز تو بار بار آپ سن رہے ہیں اس کے اندر اس کا نام آ رہا ہے حمز کا تو ایمان نے کہا کہ حمز سے ایک آدمی آیا گا اس کا ناموں کا عثمان ابن امبہ سان اور وہ سفیانی ہوگا سفیانی سمجھتے یا نہیں اب وہ سفیان کے نصر سے ہوگا معابیہ کے نصر سے ہوگا اور کہا اب وہ آئے گا اور آنے کے بعد باقیدہ بینطہ ظلم کرے گا تاراج کر دے گا اس کی گورنمنٹ اٹھے گول کر دے گا اس کے بعد پھر عراق میں حملہ کرے گا بینطہ ظلم کرے گا زیادتیاں کرے گا کہا کہ لیکن وہ رجب کے مہینے میں آئے گا وہ آخری وعدہ ہوگا آخری چھ مہینے میں ظہور سے پہلے وہ آئے گا اور کہا اسی دوران دو اور لوگ آئیں گے ایک خوراسان سے خوراسانی سید حسنی خوراسانی آئیں گے دوسرے یمن سے یمانی شعید میں سالیش سالح بن شعید کے نام سے کہا یہ تین ایکی وقت میں قیام کریں گے کہا اس زمانے میں دنیا میں بڑے حالات خراب ہوں گے اور اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑی طاقتیں ہوں گی وہ چین اور ہند ہوں گے وہ زمانے میں جو سوپر پاورز ہوں گی وہ اس وقت چائنہ اور انڈیا ہوں گے اور امام علیہ السلام نے خود جنگ ہوگی امام خود جائیں گے فتح کرنے کے لیے پانکر کرنے کے لیے چائنہ جائیں گے انڈیا جائیں گے جنگ کریں گے خود سے معلیہ یورپ کے لیے ملتا ہے کہ وہاں پہ بے انتہا حالات خراب ہوں گے ایک نامیس کراسیس آئیں گے انسان انسان کو کھائے گا تو بے انتہا حالات خراب ہوں گے امام نے پچاس تفصیلی علامات بتائیں کہا کہ میوزک اتنا ہم ہو جائے گا کہ مکہ مدینہ میں لوگ موسیق سنا کریں گے اور بے انتہا امام نے علامات بتائیں گے کہا کہ لوگ حلال کو حرام حرام کو حلال بنانے پر تولے ہوئے ہوں گے ہمارا دور نہیں ہے کسی اور دور کے بات ہو جائے ہمارا تو سب صحیح کہا کہ اس وقت معروف منکر بن جائے گا منکر معروف بن جائے گا good will become evil evil will become good سب برے کا ساتھ دیں گے کہیں گے تم کون ہو جس کو روکنے والی پتہ نہیں بات مادے پرین کہیں آخر زمانے کے اندر معروف منکر بن جائے گا منکر معروف بن جائے گا کب بے انتہا برائیاں پھیل جائیں گی اور امام نے بے انتہا تفصیل سے ساری علامات بتائیں گے کہا کہ دنیا کے اندر کہا کہ مولا کے لوگ ایسے بیٹھا کریں گے کہا مجلسوں کی جو سب سے جس پیلز ہوگی وہ غریبت ہوگی most common thing جو ہوگی نا ہوگی کیا ہوگی یہ بطلب لوگ یہ نہیں کھانا اتنا انجوائی نہیں کریں گے جنہا غیبت انجوائی کریں گے کہا کہ بے انتہا انجوائیمنٹ کے سب سے جیجیز غیبت ہوگی کہا کہ تحمد لگانے پر لوگ برانے سمجھیں گے اور بے انتہا امام نے تفصیلی علامات بتائیں گے کہ آخر زمانے میں سب کچھ ہو جائے گا کہا مولا ایسا بھی ہو گا امام نے کہا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا کہا ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء سے فرار کرنے لگے گی بھاگنے لگے گی آنے دیکھیں گے نکل دو کیوں کہ مولانا آ رہے ہیں ایسے لوگ علماء سے فرار کریں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑی ہیں کہ آنے پر فرار کرتے ہیں بھاگ جا کریں گے مولانا آ رہے ہیں بھاگ تو کہا کہ سب دور آ جائے گا کہ لوگ علم سے بڑے دور ہو جائیں گے سوال نہیں کریں گے ایسا دور آ گا کہ جہاں پہ ہمارے یعنی خود وعد ایسی شیعہ ہوگی کہ اگر ان میں بیٹھ ہوگی تو گمرہ ہو جاؤ گے شیعہ ہی سے گمرہ ہو جاؤ گی دوسروں سے نہیں مولانا اس زمانے میں کیا کہ کوشش یہ کرو کہ زیادہ سوشلائز نہ کرو اپنے آپ کو کنٹین رکھو تاکہ تمہارا ایمان زائع نہ ہو اپنے آپ کو مسلسل کوشش کرو کہ ایمان پر باقی رہو اور بہرحال امام نے مہم پر بڑی تفصیلی بتائیں تو چھڑے امام نے بے انتہا آخر زمانے سے متعلق علامات بتائیں کہ آخر زمانے میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس زمانے میں کوشش کریں کہ اپنے اپنے ایمان کو باقی رکھیں اور دوسروں کے ایمان کو بچانے سے زیادہ اپنے ایمان کو بچانے ہی کوشش کریں کہ کوئی آپ کا ایمان زائع نہ کر دے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اُلٹے صدا منحرم کر جائے جگہ کہ وہاں پر اس زمانے میں پتہ اُلٹے ایک ڈاکو بہت ہوں گے اچھا مالا ایمان رات کو آئیں گے بے ایمان صبح جائیں گے بے ایمان رات کو آئیں گے بے ایمان میں سمجھتا تھا ایک مرتبہ ہوگا نہیں ڈیلی ویریشن کرتا رہا کیسے ہوگا کبھی ہے نہیں ایمان ایسے چلے گا ایمان نے کہا مولا کیا کہنے کا اس زمانے میں دعا کرنا کہ ایمان پر موت آئے موت ہے بھائی تو ویرائیت علیم نے بچانے پر موت آئے ایسے تاریم میں کتنی مثالیں ہیں جنابِ خور ایسی تھے نا کبھی جب ایمان گیرا تو ایمان حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ آتی ہے کبھی ایمان آیا تو پھر قوبہ کر لی لیکن کیا ہے علیہ السلام ہے کہ جب شہادت ملی ہے تو ایمان کے درجے پر ایسے زبیہ کی مثال لیجی ہے ایسے بہت سے اور لوگ ہیں کبھی ایمان تھا نہیں ہے تھا اٹے بھی ایسے چل رہا ہے تو یہ آخر زمان کے اندر ویریشن بہت زیادہ ہوگا کہا جیسے ایمان بڑھ جائے تو دعا کرو یہ مینٹین رہے گر جائے تو فورا کوشش کرو دوبارہ واپس اوپر آ جائیں بہرحال اب سب کو کوشش کریں کہ جس نہ ہو سکے ایمان کو اپنے محفوظ ہے لوگ کی توجہ ہے میرے ساتھ تو آخر زمانے میں کہا کہ بے انتہا فتنے ہوں گے ہر دلہ سے فتنے اٹھیں گے بے انتہا فتنے ہوں گے جنگ و جدال بہت زیادہ ہوگا لوگ پریشان ہوں گے یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو ابھی ہوا نہیں ہیں ہوگا امام کہتے ہیں ہوا نہیں ہیں لیکن مجھے ایسے نظر آرہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا کہا کہ آخر زمانے میں یہ ہوگا عیسائی سوال آئیں گے بجد قفا کی دیوارے کے راتیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا مختلف جنگیں ہوں گی اور مجھے امام امروان کی وہ حدیث ہے کہتے ہیں کہ مجھے ابھی نظر آرہا ہے جیسے یہ جو سی ہے یہ جو ریبین سی ہے کہ اس کے اندر عیسائیوں کی لاشیں تیر رہی ہوں گی اور وہاں پر باقیتہ عیسائی جو ہیں بہت سے آئیں گے ان کی بہت بڑے جنگیں ہوں گی وہاں پر لوگ فوجوں کی فوجیں ختم ہو جائیں گی آخر زمانے کے اندر بے تہا جنگیں ہوں گی پروردگار ایسے موقعوں پہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت خرمان اور ہمارے ایمان کی حفاظت خرمان تمام شیئر نے حضر کا دار کی ہمیں ان کے ماننے والوں کی مومنین کی مسلمانوں کی سب کی حفاظت خرمان برحمتک یا ارحم الراحم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہ موسیقی